میں یہ عبارت نوٹ کر کے لائے ہوں نحجب العاغہ سے اور امام جعفر صارق علیہ السلام فرمایا ہے کہ فَتَجَلَّا لَهُمْ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ فَتَجَلَّا لَهُمْ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ غَيْرِ أَن يَكُونُوا رَأَوْهُ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی کتاب میں تجلی فرمائی ہے یہ تجلی رب ہے بغیر اس کے کہ اس کی ذات کو لوگ دیکھیں اس کی تجلی قرآن مجید میں موجود ہے دوسرے الفاظ جو معصوم سے منقول ہوئے وہ یہ ہے کہ لَقَدْ تَجَلَّا لَهُمْ لِخَلْقِهِ فِي كَلَامِهِ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی خلقت کے لئے تجلی فرمائی ہے اپنے کلام میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تجلی فرمائی ہے اس کلام میں اس قرآن مجید کی عظمت کو سمجھیں قرآن سے غافل نہ ہو ہم سب قرآن مجید کی طرف سے بہت غفلت برکتے ہیں ونہا قرآن مجید کی ایک ایک آیت قرآن مجید کا ایک ایک فقرہ قرآن مجید کا ایک ایک سورہ اب بھی معجزیں دکھاتا ہے ہر اعتبار سے علمی مشکلیں حل کرتا ہے عملی مشکلیں حل کرتا ہے مدد کرتا ہے دستگیری کرتا ہے مشکل کشائی کرتا ہے مسئیبتوں کو دور کرتا ہے یہ قرآن یہ کلام حق یہ کلام حق دشمن کے مقابلے میں انسان کو قوت عطا کرتا ہے یہی سورہ مبارکہ یاسین اس طرح انسان کی حفاظت کرتا ہے یہ سورہ جیسے ذرہ انسان کو میدان جنگ میں بچاتی ہے ایک سپاہی ایک فوجی ایک جنگجو ایک رزمکار میدان رزم میں جنگاہ میں جاتا ہے تیر و تبر و تلوار و رسلہوں کے درمیان میں اسلحہ ذرہ پہنگی جاتا ہے سر سے پیر تک آہنی ذرہ فولات کی ذرہ پہنگی جاتا ہے سر پہ خود رکھتا ہے اور پورے جسم کو اپنے ذرہ سے محفوظ رکھتا ہے جس طریقے سے ایک ذرہ انسان کو میدان جنگ میں بچاتی ہے اسی طرح سورہ مبارکہ یاسین انسان کو بچاتی ہے اور نہ صرف یہ کہ انسان کے جسم کو بچاتی ہے انسان کی عزت کو بچاتی ہے آبرو کو بچاتی ہے جسم کو بچاتی ہے جسم اور روح دونوں کی حفاظت کرتی ہے اس سے غافل نہ ہو لوگ مشکلات لے کر آتے ہیں اپنی دن رات مشکلات لے کر آتے ہیں میں حضرتا ہوں کم سے کم ایک مرتبہ سورہ مبارکہ یاسین روز آنا چوبیس گھنٹے میں ضرور تلاوت کریں اور زیادہ بہتر یہ ہے ترین طریقہ یہ ہے نمازِ صبح کے بعد تلاوت کریں نمازِ مغرب کے بعد تلاوت کریں نمازِ عشاء کے بعد تلاوت کریں لیکن نمازِ صبح کے بعد تلاوت زیادہ افضل ہے سورہ یاسین کی اگر ایک بار دن میں کریں ایک بار رات میں کریں وہ بھی بہتر ہے اور جب بھی تلاوت کریں تلاوت کرنے کے بعد اسے ہدیہ کرنے حضرتِ صاحب الزمان عجد اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہمارے آپ کے درمیان ایک اصول ہے سمجھا بوجھا اصول ہے ایک معاشرتی قانون ہے ایک اخلاقی قانون ہے جبلتوں میں آگیا ہے وہ ہماری ہم کسی کو کچھ حدیہ دیں تو وہ پلٹ کے کسی موقع پر ہمیں حدیہ ضرور دیتا ہے ہم کسی کو سلام کریں تو وہ پلٹ کے ہمیں سلام ضرور کرتا ہے ہم کسی کو دعا دیں وہ ہمارے لئے دعا کرتا ہے یہ اصول ہے اخلاقی اگر روز آنا ہم یہ سعادت حاصل کریں کہ ایک معنوی تحفہ اپنے آقا کی خدمت میں پیش کریں تو وہ سخی ہیں وہ قادر ہیں وہ عالم ہیں وہ سخی ہیں ہم تو نادار ہیں کچھ نہیں ہے ہمارے پاس اگر ہم کچھ نہ ہوتے ہوئے انہیں کچھ دینے کا حوصلہ ظاہر کریں گے تو وہ ہمیں کس قدر سرفراز فرمائیں گے ان سعادتوں سے محروم نہ رہیں قرآن سے اور اہل بیت سے دونوں سے برابر کی وابستہ کی رکھیں حضرت آیت اللہ العظمہ وعید خوراسانی بروردگار ان کا سایا برقرار لکھیں ہم سب کے سروں پر وہ برابر تعقید فرماتے ہیں کہ ثقلین سے وابستہ رہوں ثقلین قرآن اور اہل بیت دونوں سے وابستہ رہنے کا ایک طریقہ انہوں نے یہ تعلیم فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو اور پیغمبر کی خدمت میں حدیہ کرو قرآن مجید کی تلاوت کرو امام کی خدمت میں حدیہ کرو تلاوت کرو گے تو قرآن سے وابستگی ہوگی حدیہ کرو گے ان کو تو وہ عطرت سے وابستگی ہوگی ایک ہی وقت میں دونوں سے وابستگی ہوگی ایک ہی وقت میں دونوں سے وابستگی ہوگی اس وابستگی سے غافل نہ ہو پروردگار پھر میں دعا کروں گا کہ ہمیں اور آپ کو سب کو پروردگار امت قرآن کے افراد میں قرار دے وہ امت قرآن جسے امام ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاة والسلام نے امت قرآن فرمات